بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی دیکھ بال کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے کام ہے ان کا نام صدیق صاحب ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ چودری صدیق صاحب اپنی کیا اپینین کا اظہار کریں گے کس طرح سے ان کو انٹرسٹ ہوا کہ نیشنلٹی چھوڑ کر یہاں رہ کر جانوروں کے ساتھ ایک رشتہ قائم رکھیں یہ ہمارا خاندانی شوق ہے ہمارے دادا جی تھے وہ بہت شوق کرتے تھے ان بکریوں کا اور زور کی نماز ادا کر رہے تھے ان کی شادت ہوئی تھی میرے والد صاحب خود بوکھے رہے تھے لیکن بکریوں کو بوکھانی رہنے دیتے تھے تو جب اللہ کے گھر میں گئے وہ حج کرنے کے لیے سب حج کے آقاؤں پورے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شادت فہاں دی اور شاید اللہ ہم پر بھی کرم کرے کوئی اچھی شادت ملے جائے آخر جانا ہے یہ دنیا عرضی ہے اور جب میں جنگل میں جاتا ہوں ان کے ساتھ تو میں میاں صاحب کی کلام پڑھتا ہوں یعنی کہ آپ جب ان کو یہ چر رہی ہوتی ہیں میں بیٹھ کر میاں صاحب کی کلام جو ہے وہ پڑھتا ہوں اور میں دو شیر آپ کو سناتا ہوں اور میں دو شیر آپ کی کلام پڑھتا ہوں او دنیا عرضی ہے او دنیا عرضی ہے تے سب خوشیاں تے ٹر جامے تے روں اے دنیا ہے او مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی مجال ممد بخشا او پکےڈے ریل آوے اچھا جی خدا جی ناظرین یہ تھے خاجی صدیق صاحب جن کے دادا کی ڈیتھ جو ہے اس طرح سڈنلی ان کے شہادت مسجد میں ہوئی ڈیورنگ نماز اور اسی طرح سے ان کے فادر قوبی اللہ پاک نے خانہ کا بب لائیا حج کے تمام حکمات جو ہیں وہ انہوں نے پورے کیے اور پورے کرنے کے بعد ان کی وہاں سڈنلی ڈیتھ ہوئی تو یہ اللہ پاک ایسی موت ہر ایک کو نصیب کرے کہ جس میں مدینہ کی پاک گلیوں میں بندہ جائے وزٹ کرے حانہ کابہ کا حج کرے تواف کرے اور اس کے بعد جان چلی جائے یہی زندگی کا سب سے بڑا نصب علائن ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ